بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو اندرونی اور بیرونی کرزوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے پاکستان میں تاریخ انصاف کی حکومت کے پہلے دو سالوں میں گیارہ شریع پینتیس ٹریلین یعنی گیارہ ہزار ارب سے بھی زیادہ کا کرزہ ہو چکا ہے اور اب یہ خبریں میڈے پر گردش کر رہی ہیں کہ چین نے کہا ہے کہ وہ سارے کا سارا کرزہ پاکستان کا اتارنے والا ہے اب یہاں پر یہ ایک سوال یہ نشان ہے کہ چین ایسا کیوں کرے گا اگر وہ کرے گا تو کب پاکستان کا تمام تر کرزہ اتار دے گا آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کا کام ہو رہا ہے جس میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ چین نے بہت سے ممالک کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے اب وہ تمام تر ممالک چین کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور چین کو روک رہے ہیں کہ وہ دنیا کا سپر پاور ملک نہ بنے اب چین پاکستان کے استعمال کر کے وہ اوپر آ رہا ہے جہاں پر چین کو ہر صورت پاکستان کی ضرورت ہے چاہے وہ پاکستان کے زمینی راستے ہوں یا پھر پاکستانی حدود کو استعمال کر کے چین اپنے تمام تر سمان باقی ممالک کا کیوں نہ پنچا رہا ہو اسی وجہ سے چین کی طرف سے یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ چین بہت جل پاکستان کا تمام تر کرزہ اتار دے گا جس سے جو دشمن ممالک ہیں وہ کافی پریشان ہو چکے ہیں اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کتنا کرزہ پاکستان پر بنا اور نواز شریف پاکستان پر کتنا کرزہ چھوڑ کر گئے تھے اور ابھی تک عمران خان صاحب نے پاکستان کا کتنا کرزہ اتار دیا ہے ان دو سالوں میں اندرونی اور بیرونی ذرائع سے حاصل کیے کہ کرزوں کے نتیجے میں پاکستان پر مجموعی کرزوں کا حجم چھتیس اشاریہ تین ٹریلین یعنی چھتیس ہزار عرب روپے سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس میں بیرونی کرزوں کے علاوہ داخلی طور پر ادھار پر لیے کہ وہ کرزے بھی ہیں جو حکومت مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے مرکزی بینک اور تجارتی بینکوں سے اٹھا رہی ہیں پاکستان پر اتنے زیادہ کرزہ چڑھ چکا ہے لیکن پاکستان اس کرزے کو نہیں اتار پائے گا چین ہمیشہ کی طرح دوستی کا فرض نبھا رہا ہے اور چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کا کرزہ اتارے گا کیونکہ چین کو پاکستان سے فائدہ ہو رہا ہے مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن حباب نے ابھی جکہ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تانکہ نیوز سے ریلیٹی جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکیں پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ کے لئے جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان پر اندرونی اور بیرونی کرزوں کے اس بے تہاشا بوجھ کی وجہ سے مارین اس خدشے کا اظہر کر رہے ہیں کہ ملح کے واجب الادا کرزوں کا حجم پاکستان کے کرزوں کی واپسی کی سہلیت کو متاثر کر رہا ہے ان کے مطابق پاکستان پر کرزوں کا بوجھ بڑھنے سے ملک کی بڑھتے ہوئے مالیاتی خسارے کے علاوہ ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی اور شرح سود کا بلند ہونا بھی ہے جن کی وجہ سے بیرونی اور اندرونی کرزوں میں بے تہاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو مجودہ حکومت ہے وہ کرزوں کو اتارنے کے لئے پاکستان میں مہنگائی کرے گی آپ دیکھ لیں کہ پٹرول کی کیا قیمت ہے اور اس کے علاوہ جو باقی مہنگائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں اب یہ بھی کہا گیا کہ ہر مہینے کے آخر میں چار روپے فی لیٹر پٹرول کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا اور ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا پہلے ہی ڈالر پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے ایک سو اسی سے زیادہ ڈالر پہنچنے والا ہے آج پھر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی عوام پہلے ہی اس مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہے وزارت خزانہ کے تجمعان نے شرح سوٹ اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ کے ساتھ کرونا ویرس اور پورے ملک میں لاکڈاؤن کی کیفیت کی نتیجے میں ملکی معاشیت کو پہنچنے والے نقصان تیکسوں کی صورت میں کمی اور حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں کے لیے دیا گئے امدادی اور مریعتی پیکٹ کو بھی خسارے کی وجہ کرات دیا جس نے کرزوں میں اضافہ کیا پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق ملک پر اس وقت مجموعی طور پر کرزوں کا حجم چھتیس ہزار ارب سے زیادہ جو ملکی جی ڈی پی کا ستاسی فیصد بنتا ہے گجشتہ مالی سال کے احتیام پر اس کرزے کا حجم جو چھتیس ہزار ارب تھا وہ سن دوزر اٹھارہ میں تیس جون کو ختم ہونے والی مالی سال کے احتیام پر تقریباً پچاس ہزار ارب روپے تھا جو جی ڈی پی کا بہتر اشاریہ پانچ فیصد بنتا تھا وزارت خزانہ کے ترجمان محسن نے بی بی سی کو بتایا کہ دو سال میں گیارہ ہزار ارب سے زیادہ کا کرزہ لیا گیا جیادرے کے سن دوزر آٹھ میں ملک پر مجموعی کرزوں کا حجم ساڑھے چھ ہزار ارب روپے تھے جو پاکستان پیپل پارٹی کی وفاقی حکومت کے آخری مالی سال میں ساڑھے تیرہ ہزار ارب روپے تک جا پہنچا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے آخری مالی سال میں مجموعی کرزہ پچاس ہزار ارب تک جا پہنچا جو مجودہ حکومت کے پہلے دو سالوں میں چھتیس ہزار ارب روپے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اس کرزے میں بیرونی ذرائع یعنی آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشیای ترکیاتی بینک اور دوسرے مالیاتی اداروں سے حاصل کیے جانے والے کرزے اور اندرونی ملک مرکزی اور تجزارتی بینکوں سے اٹھائی گئی رقم شامل ہے پیارے دو سو دو سال میں ملک پر لدے کرزوں میں گیارہ ہزار ارب روپے سے زیادہ کے اضافے پر بات کر دئیے وزیر خزانہ کے ترجمان نے اس کو دو بڑی وجوات قرار دے دی ہیں ایک ڈالر کے مقابلے میں ملکی کرنسی کے قدر میں کمی کا ہونا اور دوسرا پاکستان میں شرح سود کا بلند سطح پر رہنا ترجمان کے مطابق پاکستان میں شرح سود بلند ہونے کی وجہ سے ان دو سالوں میں ساڑھے چار ہزار ارب روپے سے زیادہ کرزے میں اضافہ ہوا کرونا ویرس کی وبا پھوٹنے سے پہلے پاکستان میں شرح سود سوہ تیرہ فیصد پر تھی تام کرونا کی وجہ سے ملکی معاشیت میں پیدا ہونے والی سود روی کو دور کرنے کے لیے اسے سات فیصد تک گرا دیا گیا ترجمان وزارت خزانہ نے بتایا کہ کرزوں میں اضافہ کی دوسری سب سے بڑی وجہ پاکستانی روپے کی قدر میں دو سالوں میں کمی تھی جس کی وجہ سے ساڑھے تین ہزار ارب کا کرزہ مجموع کرزوں میں ہوا مجودہ حکومت کے دو سالوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بے تاشا کمی دیکھنے کو آئی دو سال قبل ایک سو بیس روپے میں ملنے والے ایک ڈالر کی قیمت اس وقت ایک سو اسی سے بھی زیادہ ہے جس نے ملک کی بیرونی کرزوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے مجود کرزوں کی واپسی کے لیے ملک کو مزید کرزہ لینا پڑا مہر معاشیہ ڈاکٹر اشفاق حسن نے بھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی اور بلند شرح سود کو ملکی کرزوں کے بوجھ میں اضافہ کا ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہیں کہا کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور بلند شرح سود نے پاکستان کے کرزوں کے حجب میں خوفناک حد تک اضافہ کر دیا ہے اور اب پاکستان کی نظریں چین کی طرف ہیں کہ چین پاکستان پر مہربانی کرے اور پاکستان کا کرزہ اتار دے ایسے ہی پاکستان کا کرزہ اتارا جا سکتا ہے ورنہ یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں پاکستان کا کرزہ اتارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوگا